بسم اللہ الرحیم ان لوگوں کو جو جتنی بھی الیکٹرونکی چیزیں ہیں ان کو ٹچ کرنے سے ان کو منع کریں ان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے میں آج کی ویڈیو کا نام بتا دوں جس بیماری پر میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کا میں علاج کلہ تیرپی سے بتاؤں گی وہ بیماری جو ہے اس کی وجہ سے خواتین اور حضرات بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں فکر مند رہتے ہیں وہ ہے چہرے کے سیاہ داب جس کو فریکل بھی کہتے ہیں خراب ہو جاتا ہے اس پر ابھی تفصیلی بات چیز ہوگی آپ سب لوگ میری ویڈیوز کو پورا دیکھیں پورا دیکھیں گے تو آپ کو پلک تھریپی کی اہمیت کا اور اس کی افادیت کا آپ کو پتہ چلے گا آپ کی نالیج میں اضافہ ہوگا آپ کو انفرمیشن ملے گی اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں گے تو اس سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہوگا اور آپ کی نیکھییں بڑھیں گی اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں آپ کی طرف سے یہ ایک سنسرلی طور پر مجھے گفت ملتا ہے جو مجھے حوصلہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے کہ میں آپ کے لئے اچھا اور مرزید اچھا کام کرتی رہوں اور اچھی ویڈیوز جو ہے میں وہ بناتی رہوں چلیں آج کی بیواری کی طرف چلتے ہیں آج کی بیواری جیسے میں نے بتایا ہے وہ ہے چہرے کے سیاہ داکھ لہنی جس کو فریکلز کہتے ہیں جس سے میں نے بتایا کہ ہماری جو جلد ہے ہماری سکین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں باہر کے خطرات سے جراسین سے ٹاکسن سے اور مختلف قسم کے حادثات سے بچا دی ہے تو سکین کی جتنے بھی ہم حفاظت کریں جتنا اس کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کام ہے جو فریکلز کی جو بیماری ہے یہ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو سکین ہے اس کی تین لیئرز ہیں اپی ڈرمیس درمیس اور ہائپر ڈرمیس ان لیئرز کے متاثر ہونے سے جو جلدی امراض سے مختلف قسم کے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سیاہ دا ہے چہرے کے وہ بھی ان لیئرز کے متاثر ہونے سے وہ بیماری جو ہے یہ فریکلز کی بیماری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اب میں آپ کو جو فریکلز کی جو بیماری ہے اس کے میں ازباب بتا دیتی ہوں جس کی وجہ سے یہ بیماری یہ تقلیف جو ہے خواتین اور مرد کو لاحق ہو جاتی ہے اور چہرہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں یہ سب سے زیادہ کہ بہت زیادہ جو ہے تیز دھوپ میں جو لوگ بہت زیادہ نکلتے ہیں یہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں جو پیررز کے خرابی ہوتی ہے اس سے ہی مرد لاحق ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن لوگ خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کو پسازہ خون کہتے ہیں جو بلڈ ہے اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے وہ چہرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ جو لوگ بہت زیادہ سکیل غزائیں استعمال کرتے ہیں آئلی غزائیں استعمال کرتے ہیں اس کے وجہ سے اور اکثر لوگ جو وہ بہت زیادہ انہیں گرم چیزیں پسند ہوتی ہیں جیسے نرس وغیرہ ہے وہ اکثر بہت زیادہ نقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے بھی جو یہ مرز ہے پریکلز کا یہ مرز جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے اکثر خواتین کو پرگننسی میں یہ مرز بہت زیادہ جو ہے یہ دکھائی دیا ہے کہ ان کو یہ ضرور لاحق ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ان میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور دوسرے جو ہے ہارمونز کی وجہ سے بھی اور دوسرے جو دیگر چیزیں ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بھی پریکننسی میں اکثر خواتین کو کسی کو کم کسی کو زیادہ جو ہے یہ مرز جو ہے وہ ضرور لاحق ہوتا ہے اب میں اس کی علامات بتا دیتی ہوں علامات میں یہ ہے کہ چہرے پر بھورے رنگ کے جو ہیں وہ سیاہی مائل چھوڑ چھوڑے دار پر جاتے ہیں اکثر یہ ہاتھ کی پشت پر بھی نظر آتے ہیں کبھی کبھی یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ سیاہ رمج ہے وہ غالب ہوتا ہے اس کے ساتھ مریض کا جو چہرہ ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے مریض جو ہے آئینہ دیکھنے سے گھبراتا ہے اس کی سوشل لائف جو ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے وہ گیترنگ میں جانے سے گھبراتا ہے بہت زیادہ چٹڑا ہو جاتا ہے فکر مند ہو جاتا ہے فکر کے وجہ سے اس کی جو بھوک ہے وہ بھی ڈسٹراب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو بہت زیادہ سوچتا ہے اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ جو ہے وہ فکر اور پریشانی لاحق ہوتی ہے جس کی ویسے اس کا چہرہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے چہرہ ساف تھا میرے چہرے کو بدنی کیا ہو گیا ہے جس کی ویسے وہ اس کی نیند بھی جو ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے یعنی کہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل لائف سے دور اور اپنے آپ میں گم سم رہنی لگتا ہے فریکل کا علاج کلر تھرپی سے بتانے سے پہلے میں آپ کو چند انمول باتیں بتانا چاہتی ہوں انمول باتیں جو ہیں وہ زندگی میں بہت زیادہ کام آتی ہیں ہماری زندگی کو بہت کارامت بناتی ہیں انٹرنیشنل روحانی سکولر امرے روحانی استاد فاضی شمسو بن عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو تلاش کرنا چاہیں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کرتے وقت عطا کی تھی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے روح سے مطارف ہو جائیں روح سے مطارف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہیں وہ سب کچھ آپ کے اندر ہے باہر کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ہے عرش و قرصی آپ کے اندر ہے پرانے مجید میں اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر ہوں تو مجھے دیکھتے کیوں نہیں اب میں فریکل کا علاج کلر ٹھیرپی سے بتاتی ہوں جس میں یہ ہے کہ جو گرم اشیاں ہیں گرم غزائیں ہیں ان سے پرہیس کرنا ہے دھوپ سے پرہیس کرنا ہے اس کے ساتھ تازہ گھڑھ تیل کھٹائی آئلی چیزیں جنگ فور ان سب چیزوں سے پرہیس کرنا ہے تازہ سبتیاں ہیں تازہ پھل ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ جو گوشت ہے چپاتی کے ساتھ سبتیاں ڈال کے وہ استعمال کریں دودھ لیں دہی لیں سیب ہے انار ناشپاتی جتنے بھی اچھے پھل آرہے ہیں آج بخارہ ہے ناشپاتی ہے جامن ہے شاندہ اللہ تعالی کے پھل ہیں وہ آپ پھل لیجئے تازہ جوسیز لیجئے اس کے ساتھ پانی بہت زیادہ لیں اور آپ جو ہے وہ واک کریں اور جو ہے پکروں کو وہ ختم کریں اب میں آپ کو فریکل کا علاج کلر تھیرپی سے بتاتی ہوں اس میں آپ نے تین کلر کا پانی بنانا ہے یہ blue کلر وارٹر green کلر وارٹر اور yellow کلر وارٹر یہ کیسے بنائیں گیا آپ نے تین یہ شیشے کی بارٹل کی ان کے اوپر یہ سیلو پیپر آپ نے تین کلر کا چڑھایا شیشا پیر ٹیپ پیر اپنے پانی بارٹل یہ پانی بھارا لکڑی کے پیر ایک دوسرے کا شیش پیار پیار کر پیار س� پیار پیار منا وہ بہ پیار شیش مل شیش آزادہ کپ تپہر اور رات کو اور یہ ییلو ہے یہ ییلو کلر وارٹر آپ نے کھانا کھانے کے بعد دونوں ٹائم آزادہ کپ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے آپ نے ساٹھ وارٹ کا بلپ لگانا ہے اور اس طرح کی غلابی کلر کی سیلوپین پیپر کی اپنا ایک شیط لے لیں اس کو اس طرح سے لیم پر چڑھا لیں اور اس کی روشنی اس پینک کلر کی روشنی ہے یہ آپ نے اپنے بیلی بٹن یہ ناف پر دس منٹ ڈالنی ہے اور فاصلہ جو ہے اس کا اور مریض کا فاصلہ ہوگا دو فون اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے یہ ہے بلو کلر کی شیط آپ نے وہی ساٹھ وارٹ کا بلپ اور یہ بلو کلر کی شیط اس کی لائٹ آپ نے اپنے چہرے پر دس منٹ تک ڈالنی ہے آنکھیں مل کر لیجئے گا اور اس کا اور آپ کا فاصلہ جو ہے وہ آپ نے رکھنا ہے دو یا ڈھائی فونٹ دس منٹ تک یہ لیں اس کے بعد آپ نے شام کے ٹائم دس منٹ تک آپ نے اپنے چہرے پر یہ گرین لائٹ جو ہے وہی بلپ اور اسی طرح کی شیط لیکن کلر مختلی دس منٹ یہ آپ نے اپنے چہرے پر دس منٹ تک یہ روشنی ڈالنی ہے ایک ٹائم آپ نے لینی ہے نیلی روشنی اور شام کو لینی ہے آپ نے گرین وہ بھی دس منٹ اور یہ بھی دس منٹ فاصلہ آپ کا اور چہرے کا ڈھائی فونٹ اس علاج سے جو آپ کا مرض ہے فریکر وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ نے بہت خوش رہنا ہے دوسروں کو خوش رکھنا ہے کیونکہ آپ خوش رہیں گے تو خوشی آپ کی طرف آئے گی اور مجھے دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں اللہ حافظ موسیقی